اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں چنگیز خان بادشاہوں کا بادشاہ بن گیا چنگیز خان 1662 ایسوی کو دریائے انان کے علاقے میں پیدا ہوا اس کا اصل نام تموجن تھا جس کا مطلب ہے لوہے کا کام کرنے والا سہرائے گوپی کے شمال میں دریائے کیرولین اور دریائے انال کی زرخیز وادیوں میں انگیت قبائل آباد تھے جن میں سے کچھ منگول قبائل بھی تھے انہیں منگول قبیلوں میں لیسوکائی نام کے شخص کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام اس نے تموجن رکھا تموجن کی پدائش پر قبیلے کے چند دانشور لوگوں نے یہ پیشگوئی کی کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر ظلم و جابر اور جنگ جو حکمران بنے گا دوستو منگول قوم وحشی قسم کی شکاری قوم تھی یہ علاقہ کیونکہ برفانی تھا لہذا انہیں برفباری سردی اور بوگ سے بچاؤ کے لیے کھالوں اور پھلوں کی ضرورت ہوتی تھی لہذا یہ لوگ چھپ کر گات لگا کر بارہ سنگوں کا شکار کیا کرتے تھے یہ لوگ سردی سے بچنے کے لیے جانوروں کے گوشت کے ساتھ ساتھ ان کی آنتیں تک کھا جاتے تھے اور ان کا خون بھی پی جاتے تھے جس وقت تموجن پیدا ہوا تو اس کی قوم سینکڑوں خاندانوں میں تقسیم ہو چکی تھی حتیٰ کہ ان کا اپنا قبیلہ بھی ان سے نراز تھا ابھی تموجن چھوٹا ہی تھا کہ اس کے باپ کو اس کے دشمنوں نے زہر دے کر حلا کر دیا یہ وہ لمحہ تھا جب تموجن سے اس کا بچپن چھن لیا گیا اور اس کی زندگی کو ایک نیا مور دے دیا گیا اس وقت وہ بالکل تنہا ہو کر رہ چکا تھا لہٰذا اپنی ماں کے زیرے سایہ دوسرے بہن بھائیوں کے ہمراہ وہ پروان چڑھتا رہا اس کی ماں اکثر اس کو راتوں میں اپنے پاس بٹھا کر اپنے اباؤ اداد کی بہادری اور جررت کے واقعہ سنایا کرتی تھی جس کا تموجن پر بہت گہر اثر ہوا کرتا تھا لہٰذا اس کی بدلت وہ بچپن سے ہی نڈر اور بہادر بن گیا تھا یوں وقت گزرتا گیا اور آخر کار یارہ سو پجتر کو اسے اپنے قبیلے کا سردار بنا دیا گیا مگر اس کے اپنے ہی قبائل کے آپس کے جگڑے شروع ہو گئے اس نے تمام قبائل اور حلقوں کو اپنے زیرے اثر کرنے کی بھرپور کوشش کی کیونکہ اس وقت منگولیہ پر کئی قبائل کی حکومت تھی لہٰذا صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد تموجن نے نہائی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب قبائلی سرداروں کو کٹھا گیا اور مل کر دیگر علاقوں کو فتح کرنے کا منصوبہ پیش کیا جسے قبائلی سرداروں نے خوبص رہا اور اس کی دانشمندی کے قائل ہو گئے اور اسے متفقہ طور پر اپنا سردار تسلیم کر لیا اور دریائے ایران کے قریب مجلس میں اسے چنگیز خان کا خطاب بھی دیا چنگیز خان نے اپنے منصوبہ بندی اور زہانت کے بلبوتے پر منگول سلطنت کو مضبوط سلطنت کے طور پر مطارف کروایا اس نے فوجی تنظیم کے جو اصول مطارف کروائے وہ صدیوں تک فوجی ماہروں کے لیے مشعل عراق کا کام دیتے رہے اس نے چین کو دو دفعہ فتح کیا اور 1214 اور 1218 میں دو چینی ریاستوں حیاء اور کن پر قبضہ کر لیا دوستو چنگیز خان کی حکمت عملی اور جنگی منصوبہ بندی نے چینیوں کو کمر توڑ کر رکھ دی اور وہ بے بس ہو کر رہ گئے اسی دوران چنگیز خان کی فوج بھی چین کی سرزمین سے کافی حد تک واقف ہوچ کی تھی لہٰذا اس نے آس پاس کے شہروں کو فتح کرنے کا ارادہ کیا جن کے قبض قلعے اور فصیلیں بنی ہوئی تھی اس نے جنگی حربے کے دور پر اس درل خوف کو استعمال کیا جو اس علاقے میں پھیل چکا تھا اس نے چینی لشکروں پر اپنی دہشت پھلانے کے لیے اعلان کیا جب منگولوں کے سپائیوں سے جنگ کرے گا اس میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا اور جو چنگیز خان کی اطاعت کرے گا اسے کچھ بھی نہیں کہا جائے گا چنگیز خان کی زندگی کا اہم واقعہ بارہ سو انیس میں پیش آیا جب اس کے چند سفیر مختل ممالک میں بھیجے گئے تھے جو قتل ہو گئے چنگیز خان نے اس واقعے کو عالمی سطح پر اُبھارا اور وہ اس دن دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نیکل کڑا ہوا اسی سال اس نے شمالی چین اور افغان سرد کے کئی علاقوں کو فتح کیا اس کے علاوہ بخار، سمرکند، شہپور، حرات، ترکستان، آزربائیجان، تبریز اور حراسان پر بھی اس نے حملے کر کے اسے فتح کر لیا اس کی فوجوں نے جنوبی روس جلگار کی وہ پین سٹ سو کلومیٹر رقبے کا مالک بن گیا اس کی سلطنت شمالی چین سے جورجیا تک پھیلی تھی اور اس کی اتنی بڑی سلطنت کے حصول کے لیے چوراسی لاکھ لوگ قتل کروا دیا گئے اس لیے اس لحاظ سے اسے طریقہ سب سے زیادہ صفاق ترین حکمران بھی سمجھا جاتا ہے مگر یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سب کیسے ممکن ہوا چنگیز خان نے آخر آدھی دنیا کو کیسے فتح کر لیا یہ ایک بہت دلچسپ حقیقت ہے در حقیقت بچپن سے ہی ذہانت اور بہادری کی بدولت مشہور ہونے والے چنگیز خان نے جنگی حکمتر عملی کے لیے دو طریقے اپنایتے ہیں پہلا فارمولا اس کی رفتار تھی اس کے لشکر کی رفتار بہت تیز تھی وہ ایک ہفتے میں وہاں پہنچ جاتا جہاں پہنچنے میں دوسری قوموں کو ایک مہینہ لگ جاتا تھا اس مقصد کے لیے اس نے پیدل دستے ختم کر دیئے اپنا سارا لشکر گھوڑوں پر منتقل کر دیا اس کے ہر سپاہی کے پاس تین گھوڑے مجود ہوتے تھے دورانے سفر اگر کسی سپاہی کا گھوڑا تھک جاتا تو وہ اس گھوڑے کو زبا کر دیتے اس کا خون دوسرے گھوڑوں کو پلا دیا جاتا اور گوشت کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیا جاتا اور یوں دوسرے گھوڑوں پر سوار ہو جاتے لہذا چنگیز خان کا لشکر بغیر رکے آگے بڑھتا چلا جاتا تھا دوسرا فارملہ اس کی تقنیق تھا کیونکہ منگولی فوج کے لوگ یا تو تاتاری لوگ تاریخ کے وہ پہلے لوگ تھے جو گھوڑوں پر بیٹھ کر تیر چلانا جانتے تھے اس سے پہلے دنیا میں کوئی ایسا نہیں کر سکتا تھا اور اس سے پہلے جسمانی قوت کو جنگوں میں رفتار سے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی چنگیز خان کا لکشت بہت ہی ظالم اور صفاق تھا جب بھی کسی شہر یا علاقے کو یہ لوگ فتح کرتے تو اس جنگ کے دوران ہلاک ہونے والے لوگوں کی کھوپڑیوں سے منار بنایا کرتے تھے جنگ کے دوران تمام لوگوں بچوں بھوڑوں حتیٰ کے جانوروں کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے اور خوب لوٹ مار کیا کرتے تھے چنگیز خان اٹھارہ گست بارہ سو ستائیس کو ایک جنگی مہین کے دوران مارا گیا تھا جس کے بعد اس کے بیٹوں نے اس کے غلاموں بیویوں اور گھوڑوں کو زیبہ کر کے اس کے خزانوں کے ساتھ کسی ناملوم جگہ پر اسے دفن کر دیا تھا یوں چنگیز خان کی قبر آر سو سال تک دنیا کی نظروں سے اوجل رہی لیکن اکتوبر دو ہزار چار میں چنگیز خان کا مقبرہ دریافت ہوا اور دنیا کو پہلی بار اس کے مال و دولت اور شان و شوقت کا اندازہ ہوا چنگیز خان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں پر بھیجا ہوا اللہ کا عذاب تھا جس کی حقیقت یوں ہیں چنگیز خان کے لوگ تجارت کی گرد سے خوارزن کی طرف نکلے خوارزن کے بادشاہ علاؤدین خوارزن کے ایک گورنر نے انہیں روک لیا اور جب یہ خبر چنگیز خان تک پہنچی تو اس نے اپنا ایک اور وفد علاؤدین خوارزن کی طرف بھیجا کہ اسے اور اس کے لوگوں کو انصاف دیا جائے مگر علاؤدین نے جوابی طور پر اس وفد کے ہر ایک آدمی کو قتل کر دیا اور صرف ایک آدمی کو زندہ چھوڑ دیا اور اس کی آدھی مونچ اور آدھے سر کے بال کاٹ کر چنگیز خان کی طرف بھیج دیا کہ یہ اس کا انصاف ہے اس وقت چنگیز خان شکار کرنے میں مصروف تھا جب اسے یہ خبر ملی تو وہ ایک پہاڑی پر چڑھ کر پکارا اے مسلمانوں کے خدا اے مسلمانوں کے اللہ تیرے بندوں نے مجھ پر ظلم کیا لہذا چنگیز خان نے ایران پر حملہ کیا یعنی جب مسلمان ممالک پر حملہ کا آغاز کیا تو جہاد کے لیے بہت سے آدمی بھی باہر نکلے انہوں نے آدمیوں میں سے کچھ اللہ والے لوگ بھی مجود تھے وہ لوگ جب جہاد کے لیے نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ چنگیز خان کے لشکر کے پیچھے فرشتوں کی جماعتیں مجود ہیں اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اے کافر جماعت ان ظالموں پر ٹوٹ پڑو اور انہیں ختم کر دو چنگیز خان اکثر کہا کرتا تھا کہ میں نے زندگی میں ہر دشمن کو شکست دی ہے مگر میں اپنی تقدیر کو فتح نہ کر سکا اور یہ انسان کی دنیا کے اندر حقیقت ہے انسان سب سے لڑ سکتا ہے ظلم و ستن کی داستان رکم کر سکتا ہے مگر آخر میں اسے اپنے انجام تک ضرور پہنچنا ہے انسان اپنی تقدیر کو اور موتو کبھی شکست نہیں دے سکتا مجھے امید ہے کہ آپ سب دیکھنے والے دوستوں کو یہ ویڈیو انفومیٹیو لگی ہوگی اور پسند بھی آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو بھی دبانا نہ بھولیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے